بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے پیج لے لیا ہے تاکہ آپ کو سمجھانا ایزی ہو اس کے بغیر بھی آرام سے اس کو ڈراؤ کر سکتے کرنا کیا ہے یہاں سے اس طرح سے باکس بنا لیں یہ باکس بنا لیا اب اسی باکس کو آگے کنٹی نیو کرتے ہوئے اس طرح سے ایک باکس اور بنا لیں جتنے سائز کا آپ نے باکس بنایا ہے درمیان میں اتنا ہی گیپ چھوٹ کے تو آگے آپ نے دوسرا باکس بنانے ہیں سنڈی مراد melhorی میں آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے اور یہ باکس بھی جتنے آپ چھوٹے بنائیں گے آپ کی کڑائی اتنی نٹ بنیں گی یہ ایک ایک باکس کا بیٹ میں آپ نے گیپ دینا ہے اور ایک باکس آگے سے بنا لینا ہے اس طرح سے یہ جب پورا بن جائے گا ہے اس طرح سے سمجھا جائے گی کس کو کس طرح سے بنا اس طرح کا یہ باکس میں نے بنا لیا ہے ایک ہے ایک یہ بنایا ہے دو تین چار باکس بنا لیئے دیکھنے سائٹ سے بھی آپ نے ان کا دیان رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ برابر برابر ہے ان کی آنٹ لائن جو ہے وہ برابر ہے چاہیں تو آپ رفظہ ایک پہلے پیٹرن ڈراؤ کر لیں اور پھر اس کے اوپر آپ اس طرح سے برابر بنا لیں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا اس طرح سے اب اس کو یہاں لے کیا ہے یوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ امرائیڈری میں بھی اسی طرح سے یہ آگے خود بخود چلتا جاتا ہے اس طرح سے میں اس کو پینسر کو چلا رہی ہوں اس طرح سے آپ جب امرائیڈری پہ کریں گے اس میں چاہے کتنا ہی بڑا پیٹرن تو نہ ہو اسی طرح سے وہ کنٹینیوسلی آگے چلتا جاتا ہے حسان کرنے کے لئے میں نے چھوٹا باکس بنایا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے پھر آپ کوئی بھی امرائیڈری کے نام سے کر سکتی ہیں اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ نے باکس بنایا اس کے آگے ایک باکس کا گیپ جائے کے ایک باکس اور بنا لینا ہے یہ دیکھیں دو باکس میں نے دروق کرلی ہے اور ہر باکس میں درمیان میں یہ دکھیں project باکس اپنی لیا جو باکس میں دروق کرلی ہے بلکل اسی طرح سے دو انکی نیچے multiple drop کرلی ہے آپ کو چار الگ لگ کر کے بناہے دکھائیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں ہسانے ہی سندھی اپری رائڈری میں آپ بغیر رکے اس کا پورا پیٹرن بنا سکتے ہیں اس طرح سے بگیر رکے، آپ کوئی بھی پیٹرن کتنا بھی بڑا ہو یا کتنا بھی چھوٹا بغیر رکے آپ پورا پیٹرن بنا سکتے ہیں تین بھی اس س march میں ایک طرف سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو بگیر رکے پورا پیٹرن بناہے تھے جب ان سب کو värیں جوائن کیا یہ اس کے بن گئے تو آپ یہ چار باکس پہلے بنا لیں اور پھر درمیان میں یہ باکس بنا لیں اس طریقے سے میں نے پیپر پر پیٹرن ڈراغ کرنا سکھایا سیم اسی طریقے سے میں نے کپڑے پر بھی کر لیا ہے یہ بھی میں نے چار الگ باکس بنایا یا کٹھے نہیں بنایا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے جیسے کہ آپ ان کو درمیان سے اس طرح سے جوائن کر لیں ان کے درمیان میں بھی ایک باکس بنا دیں اس طرح سے ان چاروں کو اپنے آپس میں جوائن کر لیں آپ کے باکس برابر نہیں آ رہے ہیں چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں یعنی پورا پیٹرن جو ہے یہ ڈیڑھا ہو رہا ہے تو پہلے رفس آئے باکس ڈراغ کر لیں اس طرح سے چکور باکس ڈراغ کر لیں پھر اس کے اندر یہ ڈیزائر بنا لیں امبرائیڈری کے لیے یہ میں نے انکر کا تھریڈ لے لیے اس کے چھے کے چھے تار لے لیے اس امبرائیڈری میں موٹا داغا ہی ہوگتا ہے جس طرح سے جس طرح سیalle سیاہ کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے لے لیا ہے اور یہ لے لیا جس طرح سے لائن آپ یہ ب염زی ہے جس طرح سے لائن جارہی ہے اس لائ cartridgeوں سے جب میرا لائن جارہی کا موٹا تو اپنے لائن پہ کے باکس ڈراغ کی آ مساؤس است یہ دیکھیں لائن سیاہ سے بھی پہ آ رہے ہے اچھو جس طرح سے لائن جاری ہے یہاں سے بھی اوپس اabolic لائن رائنTransل کہ لائن ایک جنگے سر رہنا ہے کہ facilitائے حیث سے زیادہ ہو تاں رکھا ہے یہ نوège نائم اگر یہ جو اگر اس پر اگر د میں بھائیس دین دور ہników نیچے سے gaan روز ہرامی نائم اگر سacular رہنا رہا ہے یہاں جو آپ کو دگا اگر آپ کو دنگ اگر ناش disagصر کرنے کی ضرورت نائم لیکن یہ جو باکس بنانی ہے جہاں سے خراؤس کرتے ہیں میں اپنے دیکھنا ہے کہ ایک لائن اگر اوپر آرہا تو دوسری نیچے آئے گی یہ نیچے ہے اور یہاں سے اب یہ اوپر ہے یہاں سے پھر یہ نیچے آئے گی اور یہاں سے پھر اوپر آئے گی پھر یہاں سے جس طرح سے ہم جال رہے ہیں اسی طرح سے چلنا ہے یہاں سے کوئی داگے کو اوپر نیچے کچھ بھی نہیں کرنا جس طرا سے لائن ہو گئی تو اس طرح سے اپنے آگے کی طرف چلتے جانا ہے میں جس طرح سے بنا رہی کی وہ اس طرح سے بنایا ہے اس میں میں نے کہیں سے اوپر نیچے نہیں کیا لیکن اب یہاں سے اس کو prioritounce کرتے ہوئے دیکھیں یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے یہاں سے ملی لائن نیچے دو اس طرف جا رہی ہے یہاں سے اوپر ہے یہاں سے پھر ہم نے نیچے کرنی ہے دیکھیں اپنے نی� wanزٹو خسر کی پہلے سے گزار آپ کو یہاں سے اوپر آ رہی ہے اب یہ دیکھیں اس طرف آ جائیں گے ہم یہ اس کے کورنر بناتے ہوئے بلکل بھی دھاگے کو اوپر نیچے نہیں کرنا اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ والی لائن جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے نیچے آ رہی ہے یہاں سے یہ اوپر آئے گی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ اوپر آئی ہے لیکن یہاں سے دیکھیں پہلے سے ہی نیچے ہے جس ڈائریکشن سے بھی اس کو چک کریں یہ دیکھیں یہاں سے یہ لائن نیچے ہے یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے یہ پھر اوپر ہے اس ٹریکشن سے چیک کریں گی تب بھی یہ اسی طرح سے ہے یہاں سے ہم نے اس کو ختم نہیں کرنا اسی طرح سے اب ہم نے آگے کی طرف چلے جانا ہے ویسے ہم یہاں سے یہ ٹانکہ لیں گے یہ لیں گے اور یہاں پر آکے یہ والا باکس کمپلیٹ ہو جائے گا یہ طرح سے میں نے ٹراؤ کیا تھا لیکن اب ہم نے اس کو اس کو کنٹینو رکھنا ہے یہاں پر رکنا نہیں ہے یہ سارا پورا پیٹرن ایک بار میں ہی بنے گا یہ دیکھیں اب ہم اس باکس پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں اب یہاں سے اس طرف آ جائیں گے بہت ہی آسان ہے مرائیٹری ہے صرف آپ نے اس کے پیٹرن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ جائیں گے وہ بھی ڈزائن ہوگا اب بہت ایزی لی اس کو مناسب اب پھر یہاں سے یہ جو درمیان والا باکس ہے یہاں سے آپ نے کیا رکھنا ہے ادھر سے یہ دیکھیں یہ دکھا اوپر آ رہا ہے اب یہاں سے ہم نے اس کو نیچے کر لینا ہے اس طرح سے بس اس میں صرف یہ چیز سمجھنے والی ہے اس کا اپنے خیار رکھنا ہے ایک جگہ سیاہ پر ہے کوئی دوسری سے نیچے آئے گا پھر یہاں سے اوپر آئے گا پھر یہاں سے نیچے آپ یہاں سے یہ نیچے کر ٹھیکھونک fazem یہاں سے یہاں سے یہاں سے اوپر آ رہا ہے یہاں سے نیچے آئے گا یہاں سے پھر اوپر آئے گا اور یہاں سے پھر نیچے اب یہاں سے یہ دیکھیں اوپر ہے کہ یہاں سے ہم نے اس کو نیچے کر لینا ہے اب یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہمیں اس کو نیچے کر لینا ہے اب اس کی فیلنگ کرنی ہے فیلنگ کرنے کے لیے بھی یہ دیکھیں کہیں سے بھی آپ نیڈل کو نکال سکیں اس کے اندر سے اس طرح سے آگے والا دھاگیا ہے اس کے اندر سے اس طرح سے نیچے سے نکال لینا ہے دھاگے کو بالکل ٹیلہ رکھنا ہے تاکہ یہ باکس بھی اندر سے فیل ہو جائے اگر دھاگے کو کھینچے گی تو باکس فیل نہیں ہوگی دھاگے کو اس طرح سے نکال لیں کپڑے کے ساتھ سلائی نہیں لگانی صرف یہ جو اوپر ہم نے دھاگے سے کام کیا ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے اور اب یہاں سے اس طرح سے اسوئی کو نکال لیں اب آگے والے کے اس طرح سے نیچے سے نکال لیں یہ دیکھیں یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو خود بہت پساتے لے گا ایک دھاگہ اوپر آئے گا اور ایک نیچی آپ کیلر کو ادھر کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کے نیچے سے اس طرح سے نکال لیں جس طرح سے ہم نے پیٹرن ڈراؤ کرتے ہوئے بنایا تھا اسی ویو میں یہ چلے گی یہ کچھ بکوٹ ہی آپ کو سمجھ جاتی جائے گی کہ آگے کس طرف جانے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اوپر پھر نیچے پھر اوپر اب یہاں سے بھی اسی طرح سے میں نے فیل کر لی گیا ہے اب اس کے یہاں درمیان میں میررر لگا لیں اس کو ایسے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن مزید خوبصورت کرنے کے لیے یہاں پر اس کے میررر لگا لیں میررر لگانے کی ویڈیو میں میں نے ریڈی شیئر کی ہو گیا مشین سے بھی اور ہاتھ کے ساتھ بھی جس طرح سے آپ کو یہ دین اکتے ہیں یہاں پر میررر لگا لیں اس طرح کا جرموٹے بنا کے درمیان میں شیشہ لگا لیں یا اگر چھوٹا بنانا چاہتے ہیں یہ چار پتوں والا بنا لیں اور اس کے درمیان میں شیشہ لگا لیں ڈیفرنٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں اوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پرنس کر دیں تاکہ میری ہار اپلوڈ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ